بیس پورے بیس سے زیادہ فیچرز ہیں ایلسون کے اندر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے جن لوگوں کے پاس ایلسون ہیں ان کو پتا ہوگا اور جن کے پاس نہیں ہے وہ یہ اس ویڈیو کو شروع سے ایک اینڈ تک دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پرائس رینج کے اندر آپ کو کوئی گاڑی اتنی زیادہ فیچرز نہیں دے رہی زیرو میٹر گاڑی مل رہی ہے آپ کو اور اتنے زیادہ فیچرز مل رہے ہیں آپ کو ایک ایک کر کے سارے فیچرز دکھاؤں گا اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے فیچرز اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے زبانی یاد نہیں تھے تو مجھے لکھنے پڑے ہیں اور یہ سارے فیچرز میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا اور ڈسکس کروں گا پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ گاڑی ورث کرتی ہے یا نہیں کرتی تو ویڈیو کو اپنے لازمی پورا دیکھنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کلی گئے تاکہ میری ہر نیا نی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلو ویڈیو کو بغیر وقت آیا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیس ویڈینٹ ہے اور بیس ویڈینٹ میں ماشاء اللہ انہوں نے بڑے فیچرز دی ہیں سب سے پہلے اگر بات کریجئے ایکسٹیزر کی تو اس میں جو ڈی آر ایم وہ سٹینڈر آتے ہیں اور دوسری جو اس گاڑی میں چیز ہے وہ اس کے جو سامنے کے جو ہیڈ ڈیمپس ہیں وہ کوئی ہیلو جن نہیں ہے بلکہ وہ پروجیکشن ہیڈ ڈیمپس اس میں دیئے گئے ہیں اچھا جی تیسرا جو اس گاڑی کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو لائر ایم جائے وہ سٹینڈر ملتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ کوئی ٹاپ آف دی لائن ویڈینٹ نہیں ہے چوتھا جو اس گاڑی کا فیچر ہے وہ اس گاڑی کے بیک پہ پارکنگ سینسرز دیئے گئے ہیں جو کہ اپنی اس لیگ کی کسی بھی گاڑی میں اس پرائس کی گاڑی میں آپ کو کسی بھی بیس ویڈینٹ میں پارکنگ سینسر پاکستان میں نہیں ملتے تو چوتھا جو فیچر اس گاڑی کا وہ اس کے پارکنگ سینسرز ہیں اس کے علاوہ گاڑی میں جو بیک کیمرہ ہے وہ بھی آپ کو سٹینڈر مل جاتا ہے اس طرح گاڑی کے ایکسٹیریئر کی ہم بات کر رہے ہیں تو پانچ فیچرز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس گاڑی کے جو کے ایکسٹیریئر میں ہے اور جو لاسٹ جو فیچر ہے گاڑی کا چھٹا جو کے گاڑی کے ایکسٹیریئر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کا جو ٹرنک ہے وہ گاڑی کے ریموٹ میں آپشن دیگی یہ آپ ٹرنک اوپن کر سکتے ہیں یہ آپ اس کو ڈبل پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو ٹرنک ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ تھے ٹوٹل چھے فیچر جو کہ گاڑی کے ایکسٹیریئر میں تھے آپ گاڑی کے انٹیریئر میں چلتا ہوں اور فردر جو اس کے فیچرز ہیں سارے ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں گے اس میں کیا کے چیزیں آپ کو جو ہیں سٹینڈر ملتی ہیں یہ ساتھوں جو فیچر ہے میں ڈور سے شروع کر رہا ہوں یہ جو چاروں وینڈو ہیں گاڑی کے وہ پاورڈ ہیں اور ان کو یہاں سے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو گاڑی کے جو سارے جو دورز ہیں ان کو لوگ ان لوگ کرنے کی بھی آپشن موجود ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ گاڑی کی جو فرنٹ کی جو لائٹس ہیں وہ آپ کو پرجیکشن مل جاتی ہیں وہ ہیلو جینز نہیں ہیں ان لائٹس کو آپ اندر سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بٹنس دیا گیا ہے نوب کی صورت میں اس سے آپ سامنے کی جو لائٹس ہیں اس کو اپنی مرضی سے ان کی لائنمنٹ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ گاڑی کے ٹوٹل آٹھ فیچرز ہو گئے ہیں جو نوہا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹرنک اوپن کرنے کے لئے کسی قسم کا کوئی لیور نہیں دیا گیا بلکہ ایک بڑای سوفٹ سا بٹن دیا گیا جیسی آپ اس کو پریس کریں گے گاڑی کا جو ٹرنک اوپن ہو جائے گا اگر دسویں فیچر کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سائیڈ کے جو میررز ہیں یہ ریٹرکٹیبل تو نہیں ہے لیکن آپ ان کو یہاں سے اندر سے اپنی مرضی سے ان کو دونوں میررز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو گیارویں نمبر پر اس گاڑی کا فیچر وہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں آپ کو ملٹی میڈیا سٹیرنگ مل جاتا ہے جو کہ اس ٹائم پر پاکستان میں جتنی بھی بیس ویڈینٹ کے جو بھی موڈلز آ رہے ہیں اس کے کمپیٹیشن میں سیٹی یارس کوئی بھی جو دوسری گاڑی ہے کسی کے بھی بیس ویڈینٹ میں آپ کو ملٹی میڈیا کے سٹیرنگ کے بٹنز نہیں ملتے اس میں آپ کو فولی یہ جو ہے سٹیرنگ جو ہے وہ ملٹی میڈیا ملتا ہے فیچرز جو ہیں وہ آپ نے خود کاؤنٹ کرتے جانے ہیں اس ٹائم کوئی آٹھ دس فیچرز سے اوپر ہو گئے ہیں تو مجھے کوئی یاد نہیں رہے گا کہ میں کون سے نمبر کے فیچر کی بات کر رہا ہوں تو ٹوٹل میں نے کچھ دس گیارہ بتا دی ہیں تو موڈنگ ٹون دی آنڈر فیچر گاڑی کی جو LCD ہے وہ ایک تو آپ کو فلوٹنگ ڈسپلی ملتا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور فیچرسٹی قسم کا اور اس میں جو LCD وہ سٹینڈر آتی ہے ایکس جو فیچر ہے گاڑی میں چونکہ اینالوگ اور سیمپل جو ہے اس کا آٹو کلائمٹ کنٹرول نہیں ہے لیکن اس میں ایک جو اچھی چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی جو سکرین ہے اے سی کی یہ آپ کو ڈیٹیل کی صورت میں دی گئی جو کہ آپ کو انفرمیشن بتاتی ہے کہ اے سی کام میں زیادہ ہے اور اس ٹائم ہیٹر ہون ہے یا اے سی چل رہا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کو یہاں پہ پر اپر ڈیٹیل کی صورت میں انفرمیشن مل رہی ہے ایسی کی مووینگ ٹو ڈی نیکس فیچر وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی LCD ہے اس کو آپ تھری وے میں یوز کر سکتے ہو ایک تو یہ ٹچ ہے ساری آپ اس کو اپنے ٹچ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے مینوملی اس کو بٹنز دیئے گئے یہ آپ ہوم پہ جائیں گے تو یہاں سے بھی فارورڈ اور یہ ریورس کے جو بٹنز ہیں یہ ساری آپ اس کو یہاں سے بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں یہ والیوم بھی یہاں پہ دیا گیا ہے مینومل کی صورت میں بٹنز دیئے گئے ہیں اور تیسرا جو اس کا طریقہ ہوئی ہے آپ کو سٹیرنگ پہ جو اس کے کنٹرول دیئیں گے آپ اس کو LCD کو ان کے اس کی مدد سے بھی آپ اپنی LCD کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگلا جو فیچر ہے وہ جو ہے کہ آپ کا جو بیک میرر ہے اس میں آٹو ڈیمینگ کا جو فنکشن ہے وہ بھی دیا گیا ہے کے علاوہ گاڑی میں جو آپ کا جو یہ جو ہینڈریسٹ ہے موسلی گاڑیوں میں نہیں آرہا تو یہ بھی آپ کو سٹینڈر مل جاتا ہے اور یہ پورا اوپر لیدر سے سٹیچ ہے اور بڑی اس کی یہ جو کشننگ ہے کافی یہ سوفٹ ہے اور اس کے اندر جو سٹوریج سپیس ہے وہ بھی کافی زیادہ مدود ہے سٹوریج سپیس کے اوپر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس گاڑی میں کافی جگہوں کو اچھی طریقے سے جوٹلائز کیا گیا ہے سٹوریج سپیس کے لیے نیکسٹ جو ہے اس گاڑی کا فیچر وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سٹیرنگ ہے یہ ٹو وے ایڈجیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اوپر یا نیچے اپنی مرضی سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو زیادہ کنوینیٹ لگے آپ اس کو اپنی مرضی سے وہاں پر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ اگلیا جو اس کا فیچر ہے وہ بھی بڑا یوسفل ہے وہ آپ کو گاڑی کا جو آپ کا جو سپیڈو میٹر ہے اس میں آپ کو یہ گاڑی نظر آرہی ہے یہ آپ کو ساری انڈیکیٹ کرتی ہے گاڑی کا کون سا ڈور اوپن ہے جیسے فارک دیمپل یہ والا میں ڈور اوپن کر رہا ہوں تو یہ آپ کو اندر انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کی جو گاڑی اس کا ڈور اوپن ہے اسی طرح اگر آپ ڈگی کو بھی اوپن کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کی جو گاڑی کی جو ڈگی ہے وہ بھی اوپن ہے اور اسی طرح اگر آپ بونٹ کو اوپن کریں گے تو یہ بھی آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی گاڑی کا بونٹ بھی اوپن ہے تو یہ بڑا ہی ایک یوسفل فیچر ہے جو کہ میرے خیال میں کسی بھی آج کل اس رینج کی گاڑی میں آپ کو بیس ویڈنٹ میں بات کروں بیس ویڈنٹ کی میں ٹوب آف دی لاننگ کسی ویڈنٹ کی بات نہیں کر رہا یہ ایس ویڈنٹ کا سب سے جو لو ویڈنٹ ہے وہ ہے اور یہ ساری جو چیزیں انہوں نے اس میں دیوئی ہیں اور ڈور اوپن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اگلی چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جیسے آپ ڈور کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے ایک وارننگ ساؤنڈ سا بھی آتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو ڈور ہے وہ اوپن ہے یہ جیسے دیکھیں میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں جیسے میں ڈور کو اوپن کروں گا تو گاڑی آپ کو دو دفعہ ساؤنڈ دے گی کہ آپ کی گاڑی کا ڈور اوپن ہوئا ہے جی نیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں دو ائر بیکز آپ کو مل جاتے ہیں ایک آپ کو آپ کے سٹیڈنگ گھیل پر مل جاتا ہے اور ایک جو ہے آپ کی جو پسنجر سائیڈ ہے وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو گاڑی میں جو ہے دو ائر بیکز آتے ہیں اور اس کے علاوہ سیفٹی فیچرز کی ہم بات اگر کریں ائر بیکز اور دوسرا یہ ہے کہ اس گاڑی میں جو آپ کی بریکز ہیں وہ آپ کو ای بی ایس بریک مل جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس گاڑی میں آپ کو جو سیڈز ہیں وہ ساری لیڈر کا سٹیچ آپ کو ورک ملتا ہے یہ اس میں کسی قسم کی فیبرک سیڈز نہیں آتی اور یہ بار بار میں ساری چیزیں ہیں آپ کو اس لئے اتنا بتا رہا ہوں یہ اس کی ساری چیزیں فیچرز کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس گاڑی کی جو لو ویڈینٹ ہے یہ اس میں آتی ہیں تو یہ جو آپ کو سیڈز ہیں یہ کافی زبردہ لیڈر سٹیچ ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو سٹینڈر ملتا ہے کے علاوہ گاڑی میں آپ کو آئیسو فکس چائلڈ لوگ کی اپشن بھی مل جاتی ہے جو کہ موسلی پاکستان کی جتنی بھی سنبلڈ کار ہیں ان میں آپ کو کسی میں بھی نہیں ملتی کیا بھی دے رہی ہے پیکانٹو میں بھی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ آپ جو بھی چائلڈ کی سیٹ ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ بڑی ایزی لی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو گاڑی کی جو کی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو جو کی ہے وہ سمپل نہیں ملتی بلکہ جیک نیف کی ملتی ہے جیسے آپ یہ بٹن پریس کرتے ہیں یہ کی جو ہے یہ باہر کو آ جاتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کا کرتا ہے میں آپ کو سٹوری سپیس پہ بھی بات کروں گا تو گاڑی میں بڑی زبردہ سٹوری سپیس دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دورز کے اندر بھی بڑی بوٹلز بڑے رام سے آ جاتی ہیں یہ صرف آگے آلے دورز کی بات نہیں ہے جو پیچھے کے بھی جو دورز ہیں ان میں بھی آپ ڈے لیٹر کی بوٹل بڑے رام سے کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ڈرائیور سائٹ پہ یہاں پہ بھی ایک سٹوری سپیس مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دو کپ ہولڈر رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے یہاں پہ بڑی اچھی سپیس کو یوٹلائز کیا گیا یہاں پہ موبائل والٹ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوریج بوکس جو ہے یہ آپ کا جو آم ریہ سپیس کے اندر بڑی اچھی خاصی جگہ مجود ہے اس کے علاوہ جو ڈرائیور کی جو سامنے پسنجر کی سامنے جو سائیڈ ہے یہاں پہ آپ اپنا موبائل کوئی بھی چیز بڑا ایزی لی اپنا والٹ رکھ سکتے ہیں اور جو گلو بوکس ہے وہ بھی کافی ٹھیک تھا اس میں بھی اچھی خاصی سپیس جو ہے وہ مجود ہے یہ کچھ چھوٹے چھوٹے فیچرز ہیں جو مطلب آپ کچھ لوگ کہیں گے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میٹر نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ مل بھی نہیں رہے گاڑیوں میں جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑی ہیں تو میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک لو ویرینٹ بیس موڈل ہے جس میں اتنی چیزیں دی گئی ہیں تو ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس کی ڈگی ہے اس کے اندر لائٹ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ رات کے ٹائم کو آپ کو اچھی خاصی یہاں پہ روشنی مل جاتی آپ کو کسی قسم کی ٹارچ آن نہیں کرنی پڑتی ڈگی میں سمان ویرہ رکھنے کے لیے یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس گاڑی میں ایک جو اور اچھی چیز ہے اس گاڑی میں فور سپیکر آتے ہیں یہ نہیں کہ باقی گاڑیوں کی طرح آگے دو دے دی ہے پیچھے جگہ خالی چھوڑ دی یہاں پہ اس گاڑی میں آپ کو فور ڈور سپیکر مل جاتے ہیں ٹو سپیکر آپ کو آگے کے دروازوں میں مل جاتے ہیں اور اسی طرح پیچھلے کے دونوں ڈورز میں بھی آپ کو سپیکر مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ساؤنڈ کی کوالٹی وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے ویڈیو تو یہاں پہ ختم ہوگی ہے لیکن آپ کو ایک مزے کی میں بات بتا دوں کہ اس گاڑی کے میں نے جتنے آپ کو یہ 20-25 سے زیادہ فیچرز بتایا ہے اس کے علاوہ بھی گاڑی میں 8-9 ہیڈن فیچرز ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا اگلی ویڈیو جو وہ ہیڈن فیچرز کی اوپر آ رہی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا کہ اتنے فیچرز ہونے کے باوجود بھی اس گاڑی میں 8-10 ہیڈن فیچرز ہیں جو میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ تھی آج کی ویڈیو اور میدے ویڈیو آپ کو پسند دیئے گی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ان میں سے کون کون سے فیچرز آپ کو پتا تھا اور کون کون سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ ایلسون کے بیس موڈل میں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیگن پر لازمی کلک کیجئے گا اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیشن تھا کہ آپ کو ملتا رہے بہت سے لوگ میرے چینل کی ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو کائنلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا آپ کے لیے بہت ہی ایسی انفرمیٹیو اور بھی ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا دعا میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمہ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ